میں اوپر اسلام نافذ کی ہے ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے آپ جو لینڈ روور سے اور وی ایٹ سے اترتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولٹیکل لیڈر جس کو وراست میں اس کے ابباجی کی وراست میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے اس کی شادی ہوئی ہے اس میں ذرا گاڑییں گنے ہیں آپ کتنی گاڑییں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے اببے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری اور اس کے اببے کو میں پرسلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں میں ایف ایسی میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں پوری زندگی دربیشی میں گزاری اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسور دیکھ لی کہ باپ دربیشی میں گیا ٹھیک ہے ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے لیکن اولاد اسی کے پیسے پر اسی کی فہم کے اوپر ایاشی کر رہی ہیں اور آپ جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے اببا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈلیٹ نہیں ہوئی ہیں ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی تو وہ آپ کو تعبیل کریں گے کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی آئی نہیں کسی نے گفٹ کی تھی ہے جی وہ مارے پاس ایک بھائی آئے نا جی وہ لیموزین رکھی بھی تھی آجی عبدالباب صاحب نے جو ریوینڈ کے وہ بڑے امیر تھے فوت ہوگے نای محمد اللہ تعالی تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کرے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے گاڑی آپ نے اورکی وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ان کی اپنی کاف ہے کسی نے گفٹ کی ہے میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے بہت ہے کسی کی جورت نہیں ہے لیکن جو آتے بھی آپ دیکھیں جی توفہ لینا دینا سنت ہے نبیر اسلام نے یہ توفہ لیے دیئے کسی کے لئے خوشبو لیا ہے کسی کو کپڑا کو نبیر اسلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا یہ زیادہ تھا وہ نہیں جی نہیں وہ تو آجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی وہ کہلے گا آجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ پٹرول چھٹکے سے آگ لگا دوں گا پھر مجبوراں نے ان لیڈی پہی آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں ایسے سے پانے ہیں بھئی آپ کے آجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہونا اوکے کزمہ نکھاؤ ساڑ تیری شاہر تو جا تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو شریعت توڑنے والا ہو میں اسے تو اس کی کوئی چیز کومنٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اچھا پھر آپ دیکھیں گے کئی ایک وی لاؤکس بنے میں ہیں لوگ بڑے فخریاں بتا رہے ہوتے ہیں فلاں علم صاحب تھے ایک انیس سو پچپن کی بات ہے میں ان کے پاس بیٹھا ایک بندہ پانچ لاکھ روپے لے کے آیا انہوں نے نہیں لیا حالانکہ وہ انیس سو پچپن میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہ انہیں نہیں انجوائے کی بھی ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے وہ بھی پانچ لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے نہیں ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں اس گال دا اور آپ پہ روپ ڈال لیں گے جی انکار کر دیا وہ ادھر انکار کیا ہے بعد میں ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے دس لاکھ بڑے اشار ہیں اور آپ کے پر اس طرح کے روپ ڈالتے ہیں آپ ان کے بجٹس یقین کریں لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے میں ہے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا کشور مجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب بدا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنٹے ہے وہ کہتا ہے اور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے کہاں ہی نہیں کہاں تھا کہ نظر جاتی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ بابا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی قریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہری ہو ہری ہو یہ رون نمبر ہے ایسے نہیں ہیں بقیدہ ان کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے لیتے ہیں ہنڈریڈز آف میلینز ان کا بجڈ ہے سال کا ان کا لیونگ سٹینڈر دیکھیں اور پھر آپ کو وقتاً وقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گھنڈے بدماش ڈونز ہوتے ہیں ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں ان کے چالیسوں پہ جاتے ہیں ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیوں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں باتیں مولا علی کی ٹھیک ہے فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا زندگی بنو عمیہ کی گزارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو عمیہ والی گزاریں اور آخرت ماری مولا علی والی ہو جائیں تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی اس طرح نہیں ہوگا صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعین الیوم الدین موسیقی اللہ... فرانہ